موسیقی موسیقی درود پاک کی کسی جگہ پر تشریح کر رہا ہے درود پاک کی تشریح کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہیں اور انبیاء کرام اور ان کی آل بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو انبیاء کرام سے پہلے رکھنا یہ کسی بھی طریقے سے اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ جو پورا ویڈیو اس کا بھی آیا ہے تو جواب دے دی کہ بھائی بابا سنگھ کہتا ہے کہ نبی پہ درود بعد میں ہے احل بیت پہ پہلے ہے ٹھیک ہے تو اصل میں اس کا پہلے بھی حصہ نہیں ہے وہ مجھے دکھا دے دوسرا حصہ بھی نہیں ہے کہ دوسرا کیا ہے وہ بھی دکھا دے پہلا کیا ہے پہلا یہ ہے کہ سیدنا با یدید بستامی رضی اللہ یہ جمعہ کی یہ تقریبا کوئی تین سال پرانی ہے تین سال پہلے کی تقریر ہے اصل میں دس محرم پہ جو امام حسین کا ذکر ہوا وہ اس ویچارے کو اتنی تکلیف اس نے دی کہ اس کا ذگر جل گیا اس نے جا کے تقریریں میری تین سال پرانی دیکھی میں حیران ہوں جو قادیانی غصافی کر رہے ہیں اس وہ دیکھنے میں نہیں آتے جو مرزائی کر رہے ہیں دیکھنے میں نہیں آتے جو صحابہ کرام کو شیعہ گالیے دے رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا وہ نوجوان لڑکے مجھ سے بار بار پوچھتے ایک مرزا ہے کوئی شیطان وہ غصافی کر رہا وہ نظر نہیں آیا اور کوئی غصافی نظر نہیں آیا صرف حافظ غلام حمد نظر آیا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے جس محرم پہ امام حسین کی شان کی کیوں بیان کی جاگ رہے ہو مگر سنو میرے ساتھ امام شافی امام شافی فرماتے ہیں کہ میرا ایک گناہ ہے لو انہب آل محمد زمبی امام شافی فرماتے ہیں کہ شافی سے آپ جو لوگ جلتے ہو امام شافی کو کہتے ہو یہ شیعہ ہے شیعہ ہے یہ اس کے یہ ہے کہ لو انہب آل محمد زمبی امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر شافی کا غنہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو سنو یہ غنہ ایسا ہے کہ اس سے میں کبھی توبہ کروں گا ہی نہیں دلو پوری تقریر مجھے سنائیں پوری پہلے ایسے ہے میں فضائل درود پہ درود اور سلام پہ تقریر کر رہا تھا گاؤں میں تین سال قرآنی تین سال قرآنی اس میں میں بتا رہا تھا کہ جب سلام ہم پڑھتے ہیں سلام تو درود جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا من صلی علیہ وآہدتا صلی اللہ علیہ وآہدتا اللہ تعالیٰ دس رحمتیں ہر درود پہ بھیجتا ہے اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو سرکار کریم علیہ السلام ابو دعالی بن ابو دعوش اللہ علیہ روحی جب کوئی بھی کہاں سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے روح مبارک کو لوٹاتا ہے اور ہر سلام پڑھنے والے کا میں رسول اللہ خود جواب دیتا ہوں زور سے سمانہ بھی جاگ رہے ہو حضور جواب دیتے اس کے بعد میں نے ایک واقعہ سنایا کہ سیدنا بایدید بستامی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے ہیں یہ میری ہزار تقریروں میں ہے تیس سال کی تقریروں میں یہ واقعہ ہوگا کہ سیدنا بایدید بستامی فرماتے ہیں کہ جب مومن کا مقام ختم ہوتا ہے تو ولی کا مقام شروع ہوتا ہے ولایت کے تین سو ساٹھ درجے جب ولی کا مقام ختم ہوتا ہے تو شہید کا مقام شروع ہوتا ہے جب شہید کا مقام ختم ہوتا ہے تو صدیقوں کا مقام شروع ہوتا ہے جب صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے تو نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے جب نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے تو رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے جب رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے تو اول العظم پہ غنبر جن میں سیدنا ابراہیم سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ میرے کریم آقا دعوت علیہ السلام جو اللہ کے نبی جن پہ قرآن اور صحیح میں نازل ہوئے سب نبی رسول نہیں ہے تین سو تیرہ رسول ہیں اور اول العظم جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تیرے میرے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے اللہ جاگ رہے ہو یہ ہوتا ہے ہر تقریر میں دون کے دیکھو ہر تقریر میں یہ بیان ہوتا ہے جاگ رہے ہو ابھی جو میں نے یہ جو وضاحت کی ایک فقیر نے اور وہ یہ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں جاگ رہے ہو تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں اتحیاتے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ پڑھیں اتحیات للہ والسلوات وطیبات ٹھیک ہے تمام زبان کی عبادتیں تمام جسم کی عبادتیں تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں آگے کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبیو سلام ہو تم پر ایوہاں نبیو کمال ہے ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں مگر افسوس ہے کہ ہم سننی نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ جو نماز کے بعد جو نے ایسے کہتے ہیں کہ کمال ہے میں ہاتھ کیسے باندھوں میں نے کہیں دیکھا ہے وہ کچھ لوگ جو نہ حسد کی وجہ سے پیچھے باندھ دیتے ہیں مگر میں حیران ہوں بھائی نماز میں نماز کے فرد میں بیٹھے ہو سنت میں بیٹھے ہو نفل میں بیٹھو نماز میں بیٹھے ہو تو عطیات میں پڑھو السلام علیکہ ایوہاں نبیو فرد پر پڑھ رہے ہو وہ بات جو نہیں پڑھتے یہ اللہ کی مرضی ہے جرب کی مرضی ہے جس کو چاہے اس کو عدب کی تو بھی کتا فرم جاگ رہے ہو السلام علیکہ ایوہاں نبیو آگے کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو اے ان کے بعد کیا کرتے ہیں السلام علینا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو السلام ٹھیک ہے نہیں ابھی میں حیران ہوں قادمی شاہ صاحب بڑے جو غزالی زمان تھے بہت بڑی ہستی تھی ان کا رسالہ میرے پاس موجود ہے وہ غزالی زمان لکھتا ہے کہ بھائی جب خدا کے فرد میں تو خود پہ سلام کہتے ہیں السلام علینا مجھ پہ سلام تو یہ تو فرد میں خود پہ سلام کر رہا ہے تو بعد میں امام حسین پہ کیا تو کیا ہوا جاگ رہو آگے خود پہ سلام کرتے ہیں خود پہ آپ سب کرتے ہیں نا السلام علینا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ السَّالِحِينَ اور اللہ کے تمام سالِ بندے جو ہیں ان پہ سلام میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار پہ ہم نے سلام کیا رحمتِ برکتِ بھیجی اس کے بعد کس پہ سلام کیا کس پہ کیا بعد میں اللہ کے سارے سالِ بندوں پہ تو بعد میں کرنے سے کیا پہلے ہم نے کیا تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان سالِ بندوں سے افضل ہو گئے جاگ رہے ہو خدا کے واسطے سوچو خدا کے واسطے حسد سے بچو اگر پہلے خود پہ سلام کیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو سالِ انتہ کے بندے سالِ جتنی بھی اولیاء سالِحین ہیں ان پہ بعد میں کیا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں نہیں ہم تو کتنے سارے کتنے غنہ خود سے بنے ہوئے مگر اللہ کے سالِ بندے پہ سلام بھیج دیں وہی تحقیق سالِ ہے تو اس سے پہلے بھیجنا آخر کے بھیجنا کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ مانتے ہیں کہ ہم افضل ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے سالِ بندے افضل ہیں جاگ رہے ہو آگے پھر سنو اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں کس طرح ہے اللہم صلی علیہ محمد آل پڑھتے ہو ادھر تو جھگڑا ہے استغفر اللہ ہم درود پڑھتے ہیں اے اللہ صلاح تو بھیج بھیج ہمہ حضرت محمد صلی علیہ پر اور حضرت محمد صلی علیہ کی آل پر یہ درودِ ابراہیم یہ ایسا ہے نا اے اللہ درود بھیج حضور پہ اس کے بعد والا آلِ محمد کس پہ حضور کی آل پہ ٹھیک ہے اور ان کے بعد کما صلی علیہ عبراہیم نماز میں اس طرح پڑھتے ہو یا مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہن وہ آل کو شاید پیچھے یا آگے کر دیتے ہو تب دی پریشانی ہے میں نے بولا کہ ہم اللہ حالکہ ابراہیم علیہ السلام میں نے اس طرح بول ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں مگر ہم پہلے آل پید پہ پڑھتے ہیں ہم سے مراد میں نہیں سب پوری کائنات اس طرح پڑھتے ہیں پہلے حضور کی آل پہ جس طرح درودِ ابراہیم حضور نے ہی سکھایا ان کے نماز میں اس طرح پڑھو حضور بھی اس طرح پڑھتے تھے ان صحابہ اس طرح پڑھتے تھے وہ اولیاء اس طرح پڑھتے تھے حضور پہ حضور کی آل پہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور میں نے بولا کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یہاں بات ختم ہو گئی کہ اہل بیت پوری امت کو پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور کے اہل بیت میں کوئی نبی نہیں ہے حضور خاتم النبیین ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے میں نے بہت بولا کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جب نبی بول دیا تو کیا فرق ہوا اہل بیت امت کے ولی ہوئے نبی نبی ہے کہ تو نہ فرق نبی اور ولی میں بات ختم ہو جاگے نا وزر مگر افسوسے میں وہ اصل میں سندی جس طرح اردو یا اس طرح ہاں اردو کی وجہ سے مجھے مثلا میں نے بولا ہم پڑھتے ہیں ہم سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم پڑھتے ہیں آپ سب اس طرح پڑھتے ہو اور اللہ کے نبی کا اور یہ ایک اللہ کے ولی نے مجھے القام الولی تھے مدینہ شریف اس نے مجھے ایک نقطہ بتایا یہ میں نے ادھر سمجھایا یہ ہے نہیں اس نے فرمایا کہ دیکھو حضور نے ہمیں نماز میں جو نماز نبی سے نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں رسول اللہ پڑھتا ہوں ہم نماز پڑھتے ہیں خود پہ سلام پڑھا سالحین پہ سلام پڑھا اس کے بعد اللہم صلی اللہ محمد میرے آقا پہ سلام پڑھا پھر حضور کے اللہم صلی اللہ محمد والا آپ بھی پڑھتے ہوئے ہیں بیج میں پڑھتے ہوئے ہیں انہیں صلی اللہ ابراہیں اب جب درود ابراہیں پڑھیں گے تو بیچ میں احل بیت آ جائیں گے تو یہ نقطہ میں نے بتایا وہ بھی اس میں نہیں ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے خدا کا فرض تو آگے بھی اللہ کا حبیب ہے پیچھے اللہ کا خلیل ہے بیچ میں احل بیت ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں تربیت ترکت سکھائی ہے کہ جب نماز میں درود پڑھو پہلے مجھ پہ پڑھو بیچ میں میرے احل بیت پڑھو بعد میں میرے خلیل دادا پہ پڑھو یہ اس مووی میں بلکل کچھ نہیں ہے تو آج اس کی وضاحت ہو گئی اور سب اس سب کو پتا پڑھا ابھی ہم آپ نے